اگر کبھی آپ اللہ کی رحمت محسوس کریں کہ اللہ نے ان پریشانیوں کے طرح ہمارے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے میں ایک آسان سی بات بتاؤں اگر اللہ ہمارا دل نرم نہ کرے تو ہمارا دل بھی نرم نہ ہو اللہ اپنے رحم میں سے ہمیں رحم دیتا ہے تو ہم کسی کو کچھ صدقہ حادیہ کچھ دے دیتے اگر اللہ دل نرم ہی نہ کرے سخت کر دے ہم کسی کو کیا دیں گے تو نرم بھی وہ خود ہی کر رہا ہے دلوا بھی ہمارے آج سے خود رہا ہے اور پھر عجر بھی لکھ رہا ہے جان دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق حدام ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں پہنچیں میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا آپ اپنی مرضی سے نہیں سن رہے اگر اللہ قدرت نہ دے تو یہ کان بہرے ہو جائے ہیں کان سن سکتے ہیں لیکن بعض اوقات بندہ بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے خیال کہیں اور ہوتا ہے پورے بیان میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بات کوئی ایک آج جملہ سن لے بیٹھا ہونے کے باوجود کان سننے کے باوجود سمجھ ہی نہیں آئی توفیق اللہ کی ہو گئی تو سنے گا وہ جو آیا ہی نہیں وہ تو آئی نہیں سکا جو بیٹھا ہے وہ بھی نہیں سن سکا تو توفیق کس کی ہے یعنی وہ بیٹھنے کے عجر سے یہ نہیں کہ اس کو عجر نہیں ملا آنے کے عجر سے بیٹھنے کے عجر سے کیونکہ جب آپ مسجد کی طرف خانقہ کی طرف اللہ کے لئے آتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ نیکی آنا بیٹھنا عجر کا باعث ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہے تو جو نیکی اللہ نے توفیق میں لکھی ہے ملی تو وہ اس کا عجر ملے گا جو نہیں لکھی وہ